بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو سی ایس ایس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو جو آج کا پیپر ہوا سینس کا اس کے یہ ٹوینٹی ایم سی کیوز ہیں سوائے ایسے جو انگلیش کا پیپر ہے ایسے اس کی سوائے جتنے بھی گیارہ اور پیپرز ہوتے ہیں ان میں پہلے بیس مارکس ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز کا پوشن میں نے اس کو حل کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ سوال صحیح ہیں اس سے پہلے ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہمارے دو نیو سیشنز یعنی کہ آن لین پلاسز ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سولہ مائک کو ایک ورلڈ میپ کے لیے ہے ٹوینٹی ڈیز اس کا ڈیڈیشن ہے ورلڈ میپ بہت ہی امپارٹنٹ ہے چاہے آپ کرنٹ افیرس کو پڑھتے ہیں آئی آئی آئر کو کور کریں ہسٹری کو پڑھیں سی ایس ایس کے آپ ایس پارٹنٹس ہیں پی ایم ایس یا ون پی پر کے لیے بھی بہت ہی امپارٹنٹ ہے تو ورلڈ میپ کو آپ جوائن کریں کافی آپ کو فائدہ ہوگا دوسرا ہمارا سیشن ہے پاکستان افیرس اور کرنٹ افیرس کے لیے اور یہ ہے خاص طور پر جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایس پارٹنٹس ہیں ان کی لیے یہاں ہم مکمل طرح سے ڈسکس کریں گے کرنٹ افیرس کو اور پاکستان افیرس کو پری پارٹیشن پوسٹ پارٹیشن اور جو پاسٹ کے پانچ سال کے پیپرز ہیں ان کو بھی حل کریں گے ہم جی آتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپکی اوپر ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہیں یہ نمبر ون یہ تھا یونٹ آف ڈسٹنس اس کا جو جواب وہ ہے سی سی لائٹی ایر اچھا لائٹی ایر کس کو کہتے ہیں سورج سے لے کر زمین تک جو پورے سال میں سفر ہے لائٹ کا اس کو ہم کہتے ہیں لائٹی ایر اور جو ڈسٹنس اس کو ہم کہتے ہیں اے یو اسٹرانومیکل یونٹ نمبر ٹو یہاں سوال تھا کہ ناچہ پلانیٹ وچ آف دا فالوینگ اس ناچہ پلانیٹ یہاں پر بری خیل میں زمین کا بھی آپشن تھا ارث کا کچھ اور بھی تھے برحال یہاں پر جو ہے مون سوال نمبر ٹو اس کا رائٹ انسر کیا ہے سی یعنی کے مون کیونکہ چاند مون جو ہے وہ پلانیٹ نہیں ہے یہاں سیٹ لائٹ یہ کیا ہے سیٹ لائٹ ہے سن کیا ہے سٹار مرکیوری وینس ارث مارس جوپیٹر سیچرن یونٹس نیپچون یہ نائن ہیں پلانیٹس اور ان کے بھی سیٹ لائٹس ہیں تو یہ زمین کا جو ہے ایک ہی سیٹ لائٹ that is the moon جی سوال نمبر تیسرا اس کا آفشن کیا ہے بی یہ سوال تھا کہ ارث روٹیٹس جو زمین کا روٹیشن وہ کس طرف کا ہے یہاں پر بی آفشن صحیح ہے سوال نمبر تیسرا ہے رائٹ آفشن اس بی ویسٹ 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 میں نے پہلے اس کے اوپر ایک لیکچر بنایا تھا انفیکٹ ان سب کے اوپر میں نے کہا تھا کہ جو وینس اور یورینس وینس اور یورینس دے روٹیٹ کلاک وائز وہ ویسٹ ویسٹ اس طرح چلتے ہیں یوں یوں اس کو ہم کہتے ہیں کلاک وائز ویسٹ ویسٹ دو پلانیٹس ہیں وینس ویسٹ زمین ارث اور جو باقی پانچ پلانیٹس ہیں وہ اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ تو ایسٹ یہاں سے ہی ہوں اس طرح کا تو زمین کا جو روٹیشن ہے وہ ہے ویسٹ تو دو ایسٹ جس کو ہم انٹی کلاک وائز کہتے ہیں اور دو ایسٹ و ویسٹ ہے وہ ہے کلاک وائز نمبر بی نمبر فور یہاں سوال کچھ اس طرح کا تھا کہ جیگرافیکل جیگرافیکل کوارڈینیٹ سسٹم وہاں آفشن بی صحیح ہے سوال نمبر چار ہے آفشن بی صحیح ہے لیٹیٹیوٹ یاد کیجئے گا ہم جب لوکیشن کو معلوم کرتے ہیں کوئی بھی کنٹری ہے کوئی الائکہ ہے اس کا لوکیشن کو معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ایمیجنری لائنز ہیں ان کے ذریعے ایک ہیں ورٹیکل کچھ اس طرح کا اب یہ مارے پاس گلوب ہے یوں ملیں گے آپ کو لائن یہ ہیں لانجیٹیوٹ دونوں کو ہم کہتے ہیں یہ لیکن یہاں آفشن نہیں تھا لانجیٹیوٹ کا ورنہ یہ بوت ہو جاتے اور کچھ اس طرح کے یہ ہیں لٹیٹیوٹ تو یہاں پر آفشن جو صحیح ہے that is be لٹیٹیوٹ نمبر فائی جو سوال فائی وہ یہ ہے کہ فیلورائیڈز پالوشن ہیلتھ میں کہاں ہوتا ہے وہ ہے تیت دان کو میرے خیال میں کوئی پانی کا یہ بیماری ہے آفشن سی پانچ کا کیا ہے سی اور اس کا جواب کیا صحیح ہے تیت کوشن نمبر سکس جو سوال ہے چھٹا اس کا انصر بی او تھری او تھری کیا ہے اوزون سیمبل جو اوزون لیئر ہے اس کا جو سیمبل ہے وہ ہے او تھری تو اس کا سوال جو ہے سکس کا وہ بھی آفشن صحیح ہے او تھری اوزون لیئر ایٹ ماسفیر کے چار ایمپارٹنٹ لیئرز ہیں زمین کے سرفیس یہ ہے ٹروپوسفیر سیکن پر ہے اسٹیٹو سفیر تو اس میں لوکیٹیڈ ہے اوزون لیئر وچھ پروٹیکٹس دا آرث فرم یووی ریڈییشنز اور کافی اس کو ڈیمیج بھی ہوا ہے بکاد آف گلوبل وارمنگ ان پالیشن نمبر سیون یہ کچھ سوال ہیں فیزکس اور کیمیسٹری کے that is سیون کا آفشن صحیح کیا ہے اے ساؤنڈ ویوز اے ساؤنڈ ویوز کچھ سوال یوں تھا which are the following is not الیکٹرو میگنیٹک ویو تو یہاں پر یہ ہے ساؤنڈ ویوز نمبر بی بی جو آٹھ نمبر بھی نہیں سوال کچھ نمبر ایٹ جو آٹھوان سوال ہے اس کا رائٹ آفشن ہے بی اچھا اب یہاں پر کیا تھا کہ جی پی ایس کس کا فل فارم ہے جی پی ایس اسٹینس فار گلوبل پوزیشننگ سسٹم یہ سوال نمبر آٹھ ہے اور اس کا انسر ہے بی گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس چلتے ہیں نمبر نائن کشن کے طرف اس کا انسر صحیح ہے سی سسمو گراف ایٹ واز آباؤٹ ڈی آرث کوئیک تو نائن کا جواب صحیح جو انسر ہے that is سی سسمو گراف نمبر ٹین نمبر ٹین اس انسر ہے بی آئیسو ٹوپس میرے خیال میں کچھ یہ تھا ایٹمس آف سیم ایلیمنٹس ایٹمس آف سیم ایلیمنٹس تو یہ ہے آئیسو ٹوپس اور یہ جو ہیں بی آفشن ہے پیپر کے مطابق اچھا نمبر ٹیلیونڈو کشن ہے وہ ہے اس کا آفشن صحیح ہے یہاں پر بی کوئیلنٹ بانٹ رائیٹ یہ اس کا آفشن ہے بی کوئیلنٹ بانٹ نمبر بارہ پہ آ جاتے ہیں نمبر ٹویل اس کا آفشن صحیح ہے سی اچھا یہ سوال کچھ کس ٹائپ کا تھا فوڈ پرزرونگ میتھڈ کون سا آفشن نہیں ہے which of the following process is not فوڈ پرزرونگ میتھڈ تو یہ ہے یہاں پر سلیپنگ ٹویل سی سلیپنگ نمبر ٹیرہ سوال کا جو آفشن صحیح ہے وہ ہے اے ار این اے ار این اے اس کا فل فرم کیا ہے رائبو نیوکلک ایسیڈ آر این اے آگے چلتے ہیں نمبر چودہ پر ہے فورٹین یہ سوال ہے اس کا آفشن صحیح کیا ہے سی ہے جو ڈیفیشنسی ہوتے ہیں یہاں پر ڈیفیشنسی آف آئیرن کہا گیا ہے آئیرن کی کمی کے وجہ سے کیا ہوتا ہے آنیمیا ایک بیماری ہے یہ آنیمیا it happens because of ڈیفیشنسی آف آئیرن ویٹیمنز کو بھی لازمی آپ پڑھیں کہ ویٹیمن اے یا بی سی ڈی یا اگر ملکہ یہ کم ہو جائیں گے تو کس طرح کے بیماریاں ہوں گے انسان کے باری کے اندر نمبر فرفٹین پدرہ یہ سوال ہے اس کا آفشن صحیح ہے اے بائٹ کمپیٹر کے حوالے سے یہ سوال ہے نمبر سول اس کا آفشن صحیح کیا ہے اے پیٹرولیم یہ سوال کچھ یوں ہے اس طرح کا کہ ناٹ ری نیویابل سورس کونسا ری نیویابل سورس نہیں ہے وہ ہے پیٹرول انرجی کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا جو ری نیویابل سورس ہیں وہ کونسا ہیں پانی ہائیڈرو وینڈ انرجی سولر انرجی نیوکلر انرجی یہ کیا ہیں دے آر ری نیویابل اور کلین سورس آف انرجی نن ری نیویابل کون ہیں کونسے ہیں انکوم کرتے ہیں ڈلٹی سورس بھی پالوشن کو کاس کرتے ہیں اور وہ کم ہو جاتے ہیں ری نیویو نہیں ہوتے ہیں ایک پیٹرول آئل گیس اور کول پیٹرول آفشن اس کا جواب سہیے سی وارٹر تو یہ جو ہیں ٹوئنٹی یہاں پر میں نے آپ کو انسر دیئے ہیں جو بیس یہاں پر سوال دیئے گئے سانس کے اندر اور یہ جو ہیں ان کو اٹم کرنے کے بعد آپ کو ایک اور پیپر ملتا ہے وہاں وہ ہیں ڈسکرپٹ ان کو جائن کریں کافی آپ کے لئے یہ سپورٹ کریں گے آپ کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خوش رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بعد